بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لازمی نام طور پر میرا پروگرام ہمیشہ خوش خبریوں پہ اور ایسی باتوں پہ جن سے پاکستان کے امیج بہتر ہو وہ ان پر حقائق پر مبنی ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بات بتائی جو آپ تک نہیں پہنچ رہی پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی خراب صورتحال میں آ چکی ہے افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ تمام ادارے جنہیں کام کرنا چاہیے تھا اور جو کام کر رہے تھے اور معیشت کا وہ سفر جو بڑا روانی سے آگے بڑھا تھا اس پر اچانک نہ صرف بریک لگیں بلکہ اب وہ ریورس میں جانا شروع ہو گیا اس کی بڑی وجوہات میں دیکھیں ابھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے دورے کیے یو اے ای کے اور سعودی عربیہ کے وہ بری طرح دونوں فلاپ ہو گئے وہاں انہیں کوئی کسی قسم کی امداد نہیں ملی اور چائنہ نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کی مدد کرتے کرتے معاشی حالت میں آپ تھک چکے ہیں اب آپ کو اپنا خود کچھ کرنا ہوگا یہ بات چین نے آج سے کچھ مہینے پہلے کہنے کا سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت آپ ان کے کیپ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے آئی ایم ایف نے اسی طرح امریکہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت کڑی شرائط اب اپنی منوار ہے وہ تمام مراسلہ اور وہ تمام ووٹ آف نو کانفیڈنس ان تمام لوگوں نے اقتدار حاصل کرنے کی جو کوشش کی وہ اس مقامیاب ہو گئے لیکن اب آگے جو جس کی بار 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 بات کی جاری تھی بیار بندہ کہا رہا تھا کہ ان سے حکومت چلے گی نہیں وہ اب بات مل کچھ سامنے آنا شروع ہو گیا اس کی دیکھیں بڑی وجہ کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے کوشش کی کہنے کسی طرح وہاں پر سے ریلیف پیکج ملیں بڑے بڑے پیکجز ملیں اور یہ پھرتا کہ عوام میں اس کو سبسیڈیز دے لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں تیل کی قیمتیں کم نہیں کر پا رہے جو عمران خان نے سبسیڈی دی عوام کو اور جس طرح عمران خان نے ایک ویجن کے مطابق جو ٹیکس کلیکشن کی اور جس طرح اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ کو بڑھایا اب یہ ان تمام فارمولوں میں بری طرح یہ حکومت ناکام ہو چکے ستائیس فیصد مہنگائی میں اضافہ ہو چکے جو لوڈ شیڈنگ عید کی دنوں کی وجہ سے کہ جن دنوں میں آپ کو پتہ ہے نہ سنتیں چل رہی ہوتی ہیں نہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے ان دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی اس کا میں خود گواہ ہوں تو اس لیے وہ تمام معاملات جن کے عبادہ کر کے آئے معیشت کے حوالے سے وہ سارے بری طرح فلاپ ہو چکے اور اب آنے والے دنوں میں ان کے اوپر مزید مشکلات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی جب یہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے اور مہنگائی کیا کہ نیا طوفان لوگوں کے سنوں پر آئے گا تو وہ بیانیاں جو انہوں نے تین سال تک لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال کے رکھا تھا کہ دیکھیں کتنی مہنگائی عمران خان نے کر دیا غریب کا جینا مشکل ہو گیا لندن سے لے کر سعودی عرب تک سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک یہ لوگ دہائیاں دیتے تھے وہ ان کا بیانیاں نہ صرف پٹ چکا بلکہ ان کے اپنے سر پاپ پڑ چکا ہے اور اب یہی ڈھول اب انہیں خود بجانا پڑا ہے جو یہ کسی کے گلے میں ڈال کے جا رہے تھے اب اسی لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہی سب سے بڑا عمران خان کی حکومت کا یہ جو امریکی مداخلت اور سازش اس کا پروف بھی ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے آپ صرف دیکھ لیں تو یہ تمام لوگ احسن اقبال شاہد کا کانباسی مریم نواز خود نواز شریف خود آصف زرداری یہ تمام کہتے تھے ہم کسی صورت میں حکومت لینے کو تیار نہیں کیونکہ انہیں انٹرنیشنل حالات کا پتہ تھا کہ یہاں پر معیشت کے کیا حالات ہوں گے لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود مجبوراں پریشر میں آ کر امریکہ کے پھر وہ سارا کام کیا جس کے اب آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کے اوپر پیغامات بہت سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں تو اس لیے اب لیکن یہ مشکلت میں بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں ان سے معیشت بلکل سنبھالی نہیں جا رہی ہے جلد ان کی جو کلائی ہے وہ عوام کے سامنے کھلنا شروع اور ہو جائے گی مزید جلسوں میں دوسرا بڑا اہم معاملہ دیکھیں کہ ابھی عدلیہ کے بڑے ججز کو پینتس کروڑ اپیہ دینے کی بات چیت کی جا رہی ہے ان میں ججز وہ جن کی آلوڑی آئی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے تنخواہ تقریبا بارہ لاکھے قریب بنتی ہے باقی میرے ہاتھ بھی ہیں ان تمام ججز کے نام بھی میرے ساتھ اسکرین میں چل رہے گئے جنہیں پلوٹس دیے جا رہے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کون سا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ان کی پرفومنس دنیا میں آپ سٹینڈرڈ پہ دیکھیں اداروں کے حساب سے تو آپ خود رینکنگ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کس نمبر میں ہیں پھر ان کی مرات عام معاشرے میں جو لوگ کام کریں ان کے حساب سے دیکھیں پرائیوٹ کمپنیز کے چیف ایکزیکٹیوز کے حساب سے دیکھیں تو ان کی تنخواہیں مرات وہ دیکھیں وہ کسی اور پھر انصاف کا حال دیکھیں ان کے کیسز ہیں وہ دیکھیں سپریم کورٹ کے علاوہ نیچے جو ہائی کورٹ جو تمام پشاور ہائی کورٹ ہو لاہور ہو اسلامباد ہو ان تمام ہائی کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے کیسز ہیں اور کتنے ججز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور پھر اس حساب سے پلوٹس جو دیے جا رہے ہیں اب یہی نیکسز ڈیولپ ہوا ہے جس نے یہ سارا نظام جو ہے وڑا کے رکھتی ہے میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں اس نیکسز کو سمجھاتا ہوں یہ نیکسز جو ہے ہماری مقتدر ہلکوں کے درمیان ہماری آپ کو پتہ ہے جو عدلیہ اس کے درمیان اور سیاست درنوں کے درمیان ان کی آپس میں درمیان شادی ہیں مثال کے طور پر پیرا گون سوسائٹی آپ نے لاہور میں اس کا نام سنا خواجہ ساد رفیق صاحب کی ان کے اب سمدھی ہیں بڑے ایک مقتدر ہلکے کے ایک تاقتور شخصیت کے آپ کو پتہ ہے قریبی رشتہ دار ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں اور ان کے گھر میں ان کے رشتہ داریاں ساری سمدھی ہیں دوسرے کے اب وہ لوگ آپ کو پتہ ہے اس میں ڈیریکٹ بینیفیشری ہیں جو حکومت بن رہی ہے خواجہ ساد رفیق بڑا اب ان کے گھر سے آپ دیکھیں کہ جو معاملات ہیں پھر وہ علیم خان اور یہ جو ان کے مقتدر ہلکے کے قریبی جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ آپ اس میں بزنس پارٹنر ہیں پیرا گون سوسائٹی میں پھر اس میں خواجہ ساد رفیق آگے سے ان کے رشتہ دار ہے تو یہ سارا ایک نیکسز ہے پھر آگے وہ تمام معاملات دیکھیں پھر کس طرح ہوئے اور پھر وہ عمران خان بار پر کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا جو ہے پھر نیوٹرل بندہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے عمران خان بار پر یہی بات کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اشارے کرتی ہیں کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کی یہ ایک نفسیاتی کہ عمران خان کی ویڈیو آ رہی ہے فلان آ رہا ہے یہ سارا ایک نفسیاتی چال چلی جا رہی ہے بلا شبہ ان کے پاس ویڈیوز کا سٹاک پڑا ہوئے خودمان چکی ہیں مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں بارہا کہ میرے پاس ویڈیوز بے تہاشا ویڈیوز ہیں میرے والد صاحب کے پاس بہت ساری ویڈیوز بڑی ہوئے تو انہوں نے بہت ساری باتیں ویڈیوز کے متعلق کی ہوئے ہیں لیکن یہ انہوں نے اگر جو ریلیس کی ہیں ویڈیوز وہ دو تین آڈیو لیکز کی ہیں انہوں نے ان کی اپنی اس سے زیادہ لیکز ہو چکی ہیں تو اس لیے جن کی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بھی بنائی ہوئے ہیں ویڈیوز تو وہ معاملات آپ کو پتا ہے لیکن یہ نفسیاتی چال چل رہے ہیں اور عمران خان کو پتا ہے کردار کچھ پہلی دفعہ تو ہونی نہیں عمران خان کی تو کتنے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن یہ اس نفسیاتی چال میں آپ لوگ نہ ہیں جب ویڈیو آئے گی دیکھی جائے گی ہر بندہ اس ویڈیو کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوئے تو ویڈیو آ بھی جائے گی اور چلی بھی جائے گی ریحام خان کی کتاب کی طرح تو فرق اس سے کوئی نہیں پڑھنا لیکن اس چال میں مت آئے اس کو آپ اگنور کریں اور آگے موگ آن دیکھیں عمران خان نے جلسوں کا پورا پلان دے دی ہے ایک ایک شہر ایک ایک علاقے سے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور یہ اقسل میں الیکشن کمپین ہے عمران خان اب معیشت میں دیکھیں انہیں جب ناکامی ہو رہی ہے ہر طرف سے تو انہوں نے واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ اگر آپ نے ہمیں عارضی طور پر کوئی ریلیف نہ دیا کوئی بڑا پیکج نہ دیا کوئی بڑی امداد نہ کی ہماری تو عوام کے درمیان جو ہم نے یہ بیانیاں بنایا تھے نہ صرف مہنگائی کا مسترد ہوگا بلکہ آپ کی جو بیرونی سازے وہ بھی کھل کے لوگوں کو ہمیں ریلیف دینا ہے ہر صورت میں آپ ہمیں کوئی پیکج دیں یہ لگے ہوں ہے امریکہ کے پیچھے بری طرح لیکن امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ان تلوں میں کچھ تیل نہیں ہے تو وہ فیلال انہیں کوئی مال و دولت نہیں دے رہے تو ان کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے بار بار یہ کہہ دیتے ہیں جی امریکی مراصلہ مراصلے ایسے روزانہ آتے ہیں ایسے بیانات روزانہ آتے ہیں دھمکیاں روزانہ تو آپ ایسے مراصلے ایسے بیانات روزانہ آتے ہیں تو آپ ان کو پبلک کر دیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ مراصلہ دیکھیں یہ آیا ہے اس سے پہلے یہ آیا تھا اس سے پہلے یہ آیا تھا لوگوں کو تو آپ کو پتا چیدہ چیدہ باتیں ہی پتا چلتی ہیں کسی نہ کسی سیاست دان سے تھوڑی تھوڑی باتیں پہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہیں کہ یہ مراصلہ روٹین میں آتے رہتے ہیں یہ مراصلہ آیا تھا یہ پتہ چل گیا ہے لیکن یہ کبھی بھی اس مراصلے کی طرف اس طرح نہیں جائیں گے کہ یہ روٹین میں آتے ہیں یا یہ ہماری عادت بن چکی ہے دوسرے معنیوں میں کہ کوئی ہمیں دھمکی دیں ہم لیٹ جاتے ہیں فوراں اشارہ کریں تو ہم فوراں الٹے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے اگر ایسے مراصلے موجود ہیں تو آپ دکھائیں عوام کو پبلک کر دیں بدقسمتی سے ہمارے آپ کو پتہ ہے سسٹم ایک ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لینون ہو یہاں پا گھرانوں کی سیاست چل رہی ہے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر اسد عمر وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور ان کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے زبیر عمر پاکستان مسلم لینون میں ہے دونوں بھائی ہیں دونوں کا کردار آپ کے سامنے ہے آپ اسی طرح دیکھ لیں ندیم افضل چن وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں گئے ہیں جبکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پرویز الائی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے اور تقریباً کاف لیگ میں ہے جبکہ چودری شجاعت حسین صاحب ہے وہ اپنا انہوں نے پاکستان مسلم لینی کاف اور ان کے ساتھ الائنس بنایا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اسی طرح آپ دیکھ لیں گلریز افضل چن جنگی میں نے بھی بات کی تھی یہ تحریک انصاف میں اور جو ندیم افضل چن صاحب ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے آپ اس کے ساتھ سردار شہاب الدین ہے وہ ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے اور سردار بہادر خان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اسی طرح فواد چودری جو ہے آپ کو پتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے جبکہ ان کے جو قزن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی مطلب گھر فیملی میں اسی طرح یہ جو فراخ شہزادی فراغ ہوگی یہ ان کی آپ کو پتا ہے قربت اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جبکہ ان کی جو سوسر ہے ان کی جو شوہر ہے وہ سارے پاکستان مسلم نون کے نکلے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کا یہ نیکسس جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے انہوں نے آپس میں رشتداریاں کی ہیں تاکہ حکومت چاہے کسی کی بھی آئے اور یہی چیز عمران خان جو ہے یہ اس ملوکیت کو یہ جو مروسیت کی جو سیاست ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے عوام کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں عوام کو شعور دے رہے ہیں باقی اب عمران خان کے جو اب آپ کو پتا ہے جلسے جلوس اور یہ شروع ہوں گے تو اس کے بعد پھر ایک نئی فضا کریئٹ ہو جائے گی جہاں تک مجھے نظر آرہا جو میری اسیسمنٹ ہے ابھی وہ ایک نئی فضا کریئٹ ہو گئی یہ بلکل اسی طرح نہیں ہے یعیہ خان آپ کو پتا ہے جب سکوتے ڈھاکا ہوا تو اس وقت یعیہ خان صاحب جو تھے انہوں نے بہت دفعہ لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ ہیلیکاپٹر سے نہ لے کے جائے کہ میں گاڑیوں سے جاؤں گا لوگوں سے لوگوں نے کہا نہیں لوگ ناراض ہیں لوگ آپ سے بہت زیادہ اپسیٹ ہیں پریشان ہیں آپ سے دکھی ہیں آپ ان کے سامنے نہ آئیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی لوگوں کی بھیس چڑھ رہی ہے یہ انہوں نے ان کے ایگزیکٹ ورٹ ہے میرے پر کیوں ناراض ہے سکوتے ڈھاکا میں نے کروایا تو خیر اس کے بعد سکوتے ڈھاکا کے وہ پھر لوگوں نے ان کی جو ان کے لوگ تھے انہوں نے مجبورا کہ ٹھیک ہے گاڑیوں میں چلیں تو پھر جب کہیں جگہ ان کی گاڑی پہنچی تو رش میں لوگوں نے پہچان لیا اور پھر جب لوگ ان کی گاڑی کی اردگر جمع ہوئے اور پھر جو معاملات بنے اس کے بعد پھر یعیہ خان نے دوبارہ کبھی روڈ کا سفر اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو آپ پہچانے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو غلطی صدھارنے کی بات کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بیکڈور چینلز میں بات چلا رہے ہیں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اسے چلائیں کہ معاملات مضاہمت کی طرح بلکل نہ جائیں کیونکہ آخر تک ہم سب ایک ہے ہمیں کسی صورت میں سے انتشار میں نہیں پڑنا ہمیں ایک رہ کر اس سازش کو ناکام کرنا ہے اور یہ سازش کرنے والوں کو بھی پہ نقاب کرنا ہے تو اس لیے ہمیں مل جل کر اس معاملے کو حل کرنا ہے کہ جس طرح آپ کی معیشہ تکر ڈاؤن ہوئی تو مجھے خطر ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کہیں بینک رپٹ نہ ہو جائے سری لنکا کی طرح کہیں ہم انسولونسی کی طرح نہ چلے جائیں تو اس لیے ہمیں ان تمام معاملات میں اکٹھے ہو کر تمام سٹیک اولڈرز کو سوچنا چاہیے آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ معاملات پاکستان سے بڑے نہیں ہیں ان معاملات کو ٹھیک کریں فل فور الیکشن کروائیں تاکہ جان چھوٹے اگر عمران خان نے ایک بار یہ لانگ مارچ اور یہ دھرنے شروع کر دیئے تو آپ کی معیشت کہیں کی نہیں رہے گی ختم ہو جائے کا سب کچھ تو کوشش کریں اللہ کرے اللہ سے بھی دعا کریں کہ معاملات بہتر ہوں آگے کی طرح بہتری ہو اور اس میں سب ہی کا فائلہ ہے اپنا خاص حال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ